اسلام علیکم سائسہ کانسلنگ کے ساتھ میں سائمہ خان نیوٹرشنسٹ اور انلپی تھرپسٹ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ پروگرام میں ہم نے فوڈ کمپورنٹس کے اوپر بات کی تھی جس سے کہ آپ اپنی منٹر اور فیزیکل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں انہی کمپورنٹس کو لے کے کہ وہ کن غزاؤں میں موجود ہیں آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاربو ہائیڈریٹس، فیٹس، پروڈین یہ تین بڑے کمپورنٹس ہیں یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین کمپورنٹس ہیں اس کے بعد ہمارے میکرو نیٹرینٹس کے بعد ہمارے میکرو نیٹرینٹس آ جاتے ہیں جس میں کہ منرلز اور ویٹمینز ہیں ان سب چیزوں کا ہونا ہماری ڈائٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے پانی کے انٹیک پہ بھی میں نے لازٹ ٹائم بات کی تھی اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے کہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ ضروری ہے پانی کیونکہ ہماری باڈی میں 75% سے 80% پانی موجود ہے جو کہ ہمارے مختلف فانکشننگ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے دماغ کے فانکشن کو بھی پراپر کرنے کے لیے پانی کی مختار کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح باڈی میں ڈائیڈیشن ایبزورپشن میں بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر کسی شخص کا ڈائیڈیشن اور ایبزورپشن اچھا نہیں ہے تو وہ لتھارجک فیل کرے گا انرڈیٹک فیل نہیں کرے گا سارے دن لیزی رہے گا صرف اس وجہ سے کہ اس کو کانسٹیپیشن رہتی ہے یا پھر اس کو موشنز کی شکایت ہے اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی ڈائیٹ کو اپنے کھانے پینے کو ایک بیلنس وے میں لینا بہت ضروری ہے کابو ہائیڈریٹ جیسے کہ میں نے آپ کو لازٹ ٹائن بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ پچاس سے ساٹھ فیصد کابو ہائیڈریٹس آپ کی ڈائیٹ میں ہونا چاہیے یہ ایک میل کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں اور پورے دن میں بھی یہی ریکوائیمنٹس اور یہی پرسنٹیجز ہوتی ہیں جیسے کہ کابو ہائیڈریٹس کی بات ہوئی تو کابو ہائیڈریٹس میں میرا جو ایک طرح سے زور ڈالنا چاہتی ہوں وہ کمپلیکس کاربز پر ہے سمپل کاربز پر لیں گے سمپل کاربز اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں زیادہ لیں گے تو زائر سی بات ہے آپ کو اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کی شکایت ہو سکتی ہے ڈالیشن اور ایبزورپشن پروپر نہ ہو اس کی شکایت ہو سکتی ہے تو میرا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ کمپلیکس کاربز کو اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں جس میں کہ آپ کی بوسی کے آٹی کی روٹی ہو سکتی ہے دلیا تمام سیریلز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے فورٹی فائید سیریل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا اسی بہول کا استعمال ہے چھلکوں کے ساتھ استعمال کیجئے سبزی کا استعمال ہے چھلکوں کے ساتھ ان سب میں آپ کو کمپلیکس کاربز اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پروٹین کی تو پروٹین میں آپ کا اینیمل فیٹ آجاتا ہے جیسے کہ مکرے کا گوش، گائے کا گوش، مچھلی ہے، انڈے کا استعمال ہے، چکن ہے۔ یہ تمام جو ہے وہ آپ کے ایک طرح سے ہائی بائیلوجیکل ویلیو پروٹین میں آجاتا ہے۔ اسی طرح پروٹین کی ایک لو بائیلوجیکل ویلیو پروٹین میں ہوتا ہے جس میں دالیں آجاتی ہیں، بینز اور غیرہ آجاتی ہیں۔ لو بائیلوجیکل ویلیو اگر پروٹین کسی کی ڈائیٹ میں ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ sometimes ان کو بھی ڈیجیشن کا ایشیو ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحالمن کو پانی کا اپنا ان کے ایک بڑھانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر ڈائیٹ میں پروٹین کی اپنی ایک ریکوائیرمنٹ ہے۔ اس کو آپ کو ریڈ میٹ کا بھی استعمال کرنا ہے، آپ نے وائیڈ میٹ کا بھی استعمال کرنا ہے۔ آپ نے دالوں، لینٹلز اور پرسز کا بھی اپنی ڈائیٹ میں یوسیج رکھنا ہے۔ تھرڈ، آپ کا فیٹس آجاتے ہیں۔ فیٹس آپ کے اوائل، گھی، کنفیکشنری، سویٹس، ان سب میں آپ کو فیٹس ملتے ہیں۔ لیکن فیٹس میں بھی ہمیں بہت انٹیلیجنٹلی فیٹس کا استعمال کرنا ہے کہ ہماری ڈائیٹ میں کون سے فیٹس ہونے چاہیے جن کا مقدار بھی ہمارے ڈائیٹ میں گوڈ فیٹس زیادہ ہونے چاہیے۔ جس میں کہ اگر میں ذکر کروں تو تمام اوائلز آ سکتے ہیں جو کہ ویجیٹیبل اوائلز ہیں۔ ویجیٹیبل اوائلز میں مونو unsaturate fatty acids اور پولی unsaturate fatty acids ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو کہ جتنے خلیات ہیں، خون کی خلیات ہیں اور دل کی آپ کی نالیاں ہیں اس میں وہ جمتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اولیو اوائل ہو گیا، کنولا ہو گیا، یہ بیسٹ ہیں آپ کے یوزج کے۔ سیکنڈی اس کے بعد اگر ہم کریں تو گوڈ فیٹس آپ کے نٹس میں موجود ہیں، تمام نٹس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو چیا سیٹس کا بتایا تھا، اس میں بھی آپ کو گوڈ فیٹس ملیں۔ اس کے بعد ہمارے ویٹیمنز اور ملرلز آجاتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے ذہنی حالت کو یا ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے زور گیا تھا، بیٹیمن بی ٹویلز یہ میں نے اپنے لاس پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ تو بیٹیمن بی ٹویلز جو مینلی آپ کو ملے گا، وہ کن کمپوننٹس میں ملے گا، وہ آپ کا فش ہو سکتا ہے، تمام فورٹیفائید سیریلز ہو سکتے ہیں، کچھ ویجیٹیبلز میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کریں تو آپ کے مینرلز آجاتے ہیں، مینرلز کا استعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو کہ آپ کو ملیں گے تمام فروٹس میں، اس لئے آپ کے پورے دن کی ڈائیٹ میں، آپ نے اس طرح بھی ڈائیٹ رکھی ہے، میں آپ کو ایک اگزامبل کے طور پورے دن کا بتا جاتی ہوں۔ جب آپ ناشتہ کریں تو اس میں آپ کے سیریلز ہونے چاہیں گے، کوشش کریں کہ آپ کے سیریل میں آپ کی بوسکی کے آٹے کی روٹی ہو، روٹی کا استعمال دبل روٹی سے بہتر ہے۔ وائٹ بریڈ، کسی بھی صورتحال میں، اگر آپ آن این آف لے رہے ہیں، لیکن آپ اگر ڈیلی وائٹ بریڈ کا استعمال کریں تو یہ آپ کا وہ سفید پراتھا ہے، بس اس میں گھی یا تیل کا تناسوک تھوڑا سا کم ہے، یہ آپ سمجھ کریں۔ آپ کی ڈیلیشن کو اپنے امپروف کرنا ہے، آپ نہیں چاہ دے کہ موٹاپے کا شکار ہوں تو آپ یا تو بران بریڈ کا استعمال کریں یا بوسکی کے آٹی کی روٹی کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ کا انڈے کا استعمال ہو سکتا ہے، دلیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کباب کا استعمال کر سکتے ہیں، رات کے سالنگ کا استعمال کر سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کا صبح کا ناشتہ بھرپور ہونا چاہیے۔ میڈل، میڈ مورننگ میں یا میڈل سنیک کے طور پر آپ وہاں پر فروٹ سائے کر سکتے ہیں، لسی، ویداوٹ فیٹ اینڈ ویداوٹ شگر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی شیک آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ویداوٹ شگر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیونکہ آج کل گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو بیسٹ ہوگا کہ آپ کی ویسی بھی آپ کو لیکوٹ انٹیک کا زیادہ دل چاہتا ہوگا اس کمپیر ٹو صالد انٹیک کے، تو لیکوٹ انٹیک میں آپ شیکس کا استعمال کر سکتے ہیں، بٹ اگین آپ نے لو فٹ ملک استعمال کرنا ہے، پلس آپ نے شگر ایڈ نہیں کرنا آپ نے شیکس پہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا لنچ کا ٹائم آ جاتے ہیں، لنچ میں آپ نورمل کوئی چپاتی لے سکتے ہیں، چپاتی کے ساتھ جو بھی دال، سالن، سبزی جو بھی آپ کی گھر میں پکا ہے وہ آپ ایک لیٹ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اس بادے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا پیٹ فل نہیں کرنا، پانی کا انٹیک ہمیشہ کھانے سے پہلے کیجئے تاکہ آپ بھرپور طریقے سے آپ کی بھوک بھی اس پریشر سے آپ کو نہیں لگے گی اور کیوں کہ آپ بیٹ مارننگ میں بھی آپ شیک یا لسی کا استعمال یا کوئی فروٹ کا استعمال کر چکے ہوں گے تو اس لیے آپ کو اس وقت بھرپور قسم سے بھوکنی لگے گی، ناشتہ آپ نے اچھا کیا ہوا اب یہاں پر آپ نے ایک چپاکی کے ساتھ جو بھی آپ کے گھر میں پکا ہے وہ آپ نے لیا سالن، دال، اور اس کے ساتھ آپ نے سالت لے لیا جو بھی موجود ہے گھر میں کھیرا ہو سکتا ہے مولی ہو سکتی ہے کوئی مکس سالت ہو سکتا ہے جو دہی کے ساتھ آپ نے مکس کر لیا ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا آگیا مد مورنگ مرد صوری ایوننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی سناک اس وقت آویلبل نہیں ہے تو آپ اپلے بھی چنی لے سکتے ہیں ایزا سناک آپ خجور کا انجی اور اس کے بعد آپ کا رات کا کھانا آگیا رات کا کھانا آپ کا بہت لائٹ ہونے چاہیے رات کی خانے میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کم سے کم استعمال کر کہ اپنے اگر پروتین لیا ہے تو پروتین کے پہلے آپ نے کوئی بھی میل سے پھلے اگین پانی کھانے سکتے ہیں وہ کھانے کے ایک گھنچے بعد آپ جو آپ عاونے پانی کے پانے آپ کی استعمال کرے دوسرا آپ یہ کر دیجئے کہ آپ جو آپ رات کا کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں آپ دہی کا استعمال اپنے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو حلخ ہے جن کو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمہ کھانے کے دوران بہت خوشک ہو جاتا ہے گلہ تو اس دوران ایک تو آپ کم مرچوں کا استعمال کریں تو آپ کو مرچے نہیں لگے گی کھانے کے دوران پانی وہاں آپ کا روچائے گا ساتھ میں آپ ہی کر سکتے ہیں کہ لیمن سکویز کر سکتے ہیں اپنے کھانے میں اس کے لابے آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کا حلق جائے وہ زرہ تر رہے گا سونے سے پہلے جب آپ کی کھانے کو تقریباً دو گھنٹے گزر جائیں تو سونے سے پہلے آپ نے اکلاس دودھ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ان بیٹوین آپ نے وک بھی ضرور کرنی ہے یا ایکسرسائز اس کو ضرور آپ نے اپنے امپورٹنز دینی ہے یا تو آپ مارننگ میں کر سکتے ہیں اپنی کوئی بھی میل سے دو گھنٹہ پہلے یا جیٹھ گھنٹہ پہلے یا اگر آپ کی میل فار ایکزامپل آپ نے اگر وک کیا ہے یا ایکسرسائز کیا ہے تو آپ میکسیمم 40 منٹس یا 30 منٹس کے بعد آپ اپنا میل لے سکتے ہیں آپ نے نہا لیا اس کے بعد آپ اپنا میل لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی میل لے لیا اور اس کے بعد آپ وک کرنا چاہتے ہیں تو ایک لیسٹ آپ دو گھنٹے کا وقفہ دیجئے منہ آپ کا ڈیجیشن بھی اچھا نہیں ہوگا اور پلس آپ کا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ بڑے گا جس سے کہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا آپ کی کیلوریز بننی ہوگی اُلٹا آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے یا ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی پوزیٹیو تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز میں آپ نے کوشش کرنی ہے اور یہ خود سے آپ نے کوشش کرنی ہے کوئی آکے آپ کو نہیں بتائے گا آپ نے پوزیٹیو سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے جس میں کہ آپ نے اگر کوئی گھر میں اپنے محول آپ ایسا بنائیے اپنے ایتیت کا کہ جس میں زیادہ تر لوگ جب بھی آپ کے پاس آرہے ہیں یا اگر آپ گھر کے بڑے ہیں یا گھر کے چھوٹے ہیں تو آپ ایک ریسپیکٹ ضرور کیجئے اپنے بڑوں کی آپ اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں کو بھی شفقت دیجئے ان کی بھی ریسپیکٹ کیجئے بیکوز ہر رشتہ آپ سے ریسپیکٹ عزت مانگتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ان چیزوں کو مدنظر رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی ان ریٹرن جو آپ دیں گے وہی آپ کو ریٹرن میں ملے گا چاہے پھر وہ پیار ہو یا ریسپیکٹ ہو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پوزیٹیو سوچئے اور پانی کا استعمال زیادہ کیجئے پانی کم پییں گے یہ چیز پر آپ کی نیگٹیو تھارٹ اور نیگٹیو سوچ کی طرف آپ کو لے کر جائے گی نیچر کو پسند کیجئے کھلی تازہ ہوا میں رہیے ان سب چیزوں کا جب آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں گے سمجھیں گے کہ آپ کی صحت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تو دیفنیٹلی آپ پوزیٹیو بھی سوچیں گے اور اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو پہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے میری بھرپور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اپنے ہر دن کا آغاز نماز سے یا کوئی بھی پریئر سے کیجئے تاکہ آپ کا دن اچھا گزرے اور ان تمام چیزوں کو ساتھ سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ نے لائک کا بٹن ضرور دبانا ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کمنٹ کرنے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی کمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو ویب ایڈریس ہے اس کے دروح بھی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ جب اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو گائے بگائے ہماری جو بھی میرے پروگرامز کی اپ ڈیٹ ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی اس اچھے نوٹ کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور صرف اپنا نہیں اپنے اردگرد کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور جب وہ خوش رہیں گے تو ان ریٹرن آپ کو بھی پوزیٹیویٹی انوارمیٹ کریں گے بہت بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے موسیقی